اللہ آپ کی دعاؤں کی تفیل میرے بیٹے کی مقشش فرمائے اس کے درجہ بلند فرمائے اس کی کمیوں کو دور فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر غم آئیں تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو میرے مقدر میں تھا میں ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہمہ انی اسأل کر رضا باعدالقوضہ یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر لیں تو بلکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت کہہ رہا ہے وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں کہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائک بیٹا تھا تینوں بیٹوں سب سے لائک بیٹا تھا اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیئے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے کندے کپڑے پشاک بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا اور نائی کو بلا کر اس کے بال کٹھواتا اس کو نہلاتا اور اس کے کپڑے بدلواتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو پکارنے سکتا تھا کہتا میاں 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 یہ صرف اے اس آسم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور سعید من وعدہ و غیرہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا سندگی کا دھاگہ ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کیے علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا میں راضی ہوں میرا سارا خاندان میں راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادیں جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے آوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے پیار کرتے محبت کرتے اور پھر وہ عباس آجاتے ایک دن اٹھارہ ماہ کے ہو گئے اٹھارہ ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے بابا بابا کہنے لگتا ہے ماما ماما کہنے لگتا ہے تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے یا رسول اللہ ابراہیم نزہ کی حالت میں تو میرے نبی مجلس میں تھے صحابہ تھے آپ کو سب کچھ بھول گیا اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے تو اس چال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو دی تو میرے نبی زارو قطار رونے لگتا ہے افہو میہ العین تدمع والقلب یحسن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو آنکھ عشق بار ہے اور دل زخمی ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں